ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا کیا ماں، دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، کوکپ پارو کی، نیوز الفکار، توبا شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بولٹر میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک میں کرونا سے پانسو چونسٹھ اوواد مریضوں کی تعداد چوبیس ازا ستتر تک جہاں پہنچی ملک بھر میں مزید کرونا کے چھتیس کیسے سامنے آئے ہیں وزیر آزم کا ہفتے سے لوگ ڈان کھولنے کا اعلان عمران خان کہتے ہیں کوئی بھی فیصلہ صوبوں کے بغیر نہیں ہوگا چودری برادران کی چرے میں نیب کے افتیارات کے خلاف درخواست سماد گیارہ ماہی تک ملتوی چودری برادران کہتے ہیں نیب سیاسی انجیورنگ کرنے والا ادارہ ہے سواد میں ایف ایم ریڈیو سے براہ راست ریڈیو کلینک کا آغاز سیکڑوں لوگ مستفید ہونے لگے سواد میں ریڈیو کلینک کی پذیرائی نیجی فلاہی دارے کی جانب سے کرونا کے شکار مریضوں کے لیے شتر مرخ سے سہری کا انتظام ایکسپو سینٹر کے کرنٹینہ میں موجود نوے مریضوں کے لیے دو شتر مرخ دیئے گئے ہیں لوگ ڈاؤن نے ہیٹ ویف کے ستائے شہریوں سے ساحل پر جانے کی خوشیاں چھیل لی سڑکے سنسان ساحل ویران پاکستان میں کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہلاکت سامنے آئی ہے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد پانچ سو چون سٹھ ہو گئی جبکہ نئے کیسے سامنے آنے سے مصدقہ مریضوں کی تعداد چوبیس ہزار ستتر تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اب تک سب سے زیادہ امواد خیبر پختون خواہ میں سامنے آئی ہے جہاں کرونا سے دو سو تین افراد انتقال کر چکے ہیں جبکہ پنجاب میں ایک سو پچھتر اور سن میں ایک سو ستاون افراد جا بھاک ہو چکے ہیں ملک بھر سے اب تک کرونا کے مزید چھتیس کیسے سامنے آئے ہیں اور ایک کس ہلاکت ریپورٹ ہوئی ہے معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر سکندر مطرب کا کہنا تھا کہ کرونا وارث سے ڈاکٹر فرقان کا انتقال حادثہ نہیں سانیا تھا میں اسے بے حسی کی آلہ ترین مثال کہوں گا یہ واقعہ تو ہو گیا لیکن اس کے محرکات کیا تھے اس کے محرکات کیا تھے وزیر اعظم عمران خان نے ہفتہ نو مائی سے ملک میں کرونا ویرس کے باعث نافذ لوگ ڈاؤن کھولنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اب عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر نہ کیا تو ملک پھر سے بند کرنا پڑے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں صوبوں کے بزرعہ آلہ بھی شریک ہوئے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے اس حوالے سے اپنی سفارشات پیش کی اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگرچہ پاکستان میں کرونا سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں لیکن لوگ بہت مشکل میں ہیں غریب اور دہاری دار طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے ہمارا ٹیکس پیتیس فیصد کم ہو چکا ہے اور برامدات کم ہو گئیں گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کام ہے وہ پہلے ہی ہم نے خرش کر دیا جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں عمران خان نے کہا کہ میرے خیال میں پبلک ٹرانسپورٹ کو کھلنا چاہیے کیونکہ اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا لیکن اس پر صوبے کے خدشات ہیں اس سے متعلق ایس او پیس بنائیں گے ہر شعبے کے لیے ایس او پیس بنائے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا عوام کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ خود احتیاط کریں علامات کی صورت میں لوگوں کو سیلف کارنٹین کی طرف جانا ہوگا احتیاط سے ہی وائرس کے اثرات پر قابو پایا جا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریق کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے چودری برادران کی چھرے میں ناب کے خیارات کے خلاف درخواست پر سماعت گیارہ مری تک ملتوی کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جسس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی سپیکر پنجواب اسمبلی چودری پرویز الہی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے چودری برادران نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ناب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں فیصلے بھی دے چکی ہیں چیرمن ناب نے ہمارے خلاف انیس سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا ہے ناب نے انیس سال قبل آمدن سے زائد اس حسجوات کی مکمل تحقیقات کی مگر ناکام ہوا درخواست میں مزید کہا گیا کہ ہمارا سیاسی خاندان ہے سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے عدالت سے صدا ہے کہ ناب کا انیس برس پرانے آمدن سے زائد اس حسجوات کی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اقدام غیر قانونی قرار دیا جوائے اس وقت کے جبکہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی کرونا وائلس کی وبا سے دوچار ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سواد کے ایک ایف ایم ریڈیو سے ایک براہ راست ریڈیو کلینک کا آغاز کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں جنت نظیر سواد مقامی اور بین الاقوامی سیاحت کے لیے مقبولیت رکھنے کے ساتھ ساتھ طالبان سرگرمیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے سواد کے مقین اپنی سرزمین کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان سے بھی محبت رکھتے ہیں سواد کے رہنے والے ہر مشکل وقت میں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں اس وقت کے جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی کرونا وائلس کی وبا سے دوچار ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سواد کے ایک ایف ایم ریڈیو سے ایک براہ راست ریڈیو کلینک کا آغاز کیا گیا ہے اس لائب ریڈیو کلینک کا مقصد علاقے میں رہنے والے لوگوں کو کرونا وائلس سے بچاؤ کی حکمت عملی سے آگاہ کرنا ہے یہ لائب ریڈیو کلینک شروع کرنے کا مقصد بتاتے ہوئے ایف ایم نائنٹی ایٹ کے سٹیشن مینجر نے سکائپ انٹرویو میں بتایا یہ ریڈیو کلینک ہے یہ بلکل یہ کرونا لاکڈون کے ساتھ اس کی ہیسٹری ٹچ ہے کلینک اور اسپطالوں میں لوگوں کا رش عبام کو مزید خوف میں مبتلا کر رہا ہے لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان رش والے کلینک کی اسپطالوں میں جا کر انہیں یہ بار رستہ لگ جائے اس ریڈیو کلینک کا آغاز سولہ مارچ کو کیا گیا شروع کے ایک ہفتے میں مستفید ہونے والوں کی تعداد پچاس تھی جو اب بڑھ کر تین سو سے تجاوز کر گئی ہے اس ریڈیو سٹیشن کو آٹھ سے دس وولنٹیئرز چلا رہے ہیں جو کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے اپنا کھانا بھی ریڈیو سٹیشن پر ہی تیار کرتے ہیں تاکہ مریضوں اور کرونا سے بچاؤں کی معلومات لینے والوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکیں سوار کے لوگوں میں یہ اقدام بہت پسند کیا جا رہا ہے پختنخواہ ریڈیو کلینک کا جو افتتاہ ہوا ہے بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ لوگ کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کیوں سے ہسپتال یا ڈاکٹر بروقت نہیں جا سکتے اور یہ ان لائن ٹیلی فون پر لوگ کو حلاج بتاتے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اچھا پرگرام ہے یہ اچھی بات ہے پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کے ریڈیو سٹیشن کا آغاز ہونا چاہیے نجیف لاہیداری کی جانب سے مخیر حضات کے تعاون سے کرونا کے شکار مریضوں کے لیے شتر مرک کے گوش سے سہری کا انتظام کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جافریہ ڈیزاستر سیل جی ڈی سی کی جانب سے مخیر حضرات کے تعاون سے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے شتر مرک کے گوش کی سہری کا انتظام کیا گیا ہے اور مخیر حضرات کے تعاون سے دو شتر مرک زباکر کے سہری میں کرونا کے شکار مریضوں کی توازو کی جائے گی کراچی کے ایکسپو سینٹر میں کرونا کے نوے مریض کرنٹینہ میں رکھے گئے ہیں جبکہ حفاظت انتظامات کے تحت ایکسپو سینٹر میں داخلے پر سخت پابندی آئیت کی گئی ہے کراچی کا ساحل سمندر ویران ہو کر رہ گیا نہ کوئی نہ آنے والا ہے نہ ہی کوئی سمندر پر تفریق کے لئے آنے والا کراچی کا سمندر صدیوں میں کبھی اتنا ویران اور سنسان نہیں دیکھا گیا جتنا اب ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گراچی میں ہیٹ ویف کا آنا شہریوں کے لئے سمندر پر جانے کا بہانہ بن جاتا تھا سیکڑو لوگ شدید گرمی لو اور تپس سے بچنے کے لئے سمندر کا روح کرتے تھے اور سارا سارا دن پانی میں گزارتے تھے اس سال صورتحال مختلف ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سمندر پر جانے پر پابندی ہے کراچی کا ساحل سمندر ویران پڑا ہے نہ کوئی نہ آنے والا ہے اور نہ ہی سمندر پر تفریق کے لئے آنے والا کراچی کا سمندر صدیوں میں کبھی اتنا ویران اور سنسان نہیں دیکھا گیا جتنا اب ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب چینل اور پرس تھی نوٹیفکیشن بٹن کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے